شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ دلی کے ترکمان گیٹ کی تاریخ ایک صوفی بزرگ کے نام سے منصوب ہے بڑی زبردست تاریخ ہے آپ کو آستانی کی زیارت بھی کراتے ہیں اور پوری تاریخ بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ دلی کا ترکمان گیٹ ہے اسی طرح کے ساتھ دروازے دہلی میں بنائے گئے تھے کسی زمانے میں دراصل مغلوں کا دارالحکومت شہاب الدین محمد شاہ جہاں سے پہلے آگرہ ہوا کرتا تھا تمام انتظامی امور آگرہ سے ہی سنبھالے جاتے تھے لیکن شہاب الدین محمد شاہ جہاں جب بادشاہ بنے تو انہوں نے کیپٹل یعنی دارالحکومت آگرہ سے دلی ملتقل کرنا چاہا تو جب دلی کو راجدھانی بنایا گیا تو دلی کو فصیل بند شہر میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے اس فصیل بند شہر میں سات دروازے بنائے تھے جن دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ترکمان گیٹ بھی ہے اس کے علاوہ دلی گیٹ ہے لاہوری گیٹ ہے اجمیری گیٹ ہے کشمیری گیٹ ہے تو اگر آپ ان تمام دروازوں کی سمت جانیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کشمیر سے آنے والے لوگ کشمیری گیٹ سینٹری کرتے تھے اسی طرح سے اجمیر شریف سے آنے والے لوگ اجمیری گیٹ سینٹری کرتے تھے اور اسی طرح سے لاہور سے آنے والے لوگ لاہوری گیٹ سینٹری کرتے تھے مگر جو یہ ترکمان گیٹ ہے یہ ترکمانستان کی طرف نہیں کھلتا بلکہ بالکل اپوزٹ سائٹ میں کھلتا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس ترکمان گیٹ کا نام ترکمان گیٹ کیوں رکھا گیا ہے ترکمانستان کی طرف نہیں کھلتا اس کے باوجود بھی وہی تاریخ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ ترکمان گیٹ دیکھ لیں مغلوں کا جو آرکیٹیکچر رہا جو مغل فن تعمیر رہا اس کا زبردست نمونہ ہے یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے فصیل بند شہر بنایا گیا ہوگا اور کس طرح سے یہ خوبصورت دروازے تعمیر کیے گئے ہوں گے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج بھی یہ عمارت اپنی جگہ اسی طرح سے باقی ہے جس طرح سے بنائی گئی تھی تو سب سے پہلے تو آپ یہ ترکمان گیٹ دیکھ لیں اندر کی اس کی بناوٹ دیکھ لیں بہت خوبصورت عمارت ہے آج بھی اور آج بھی اتنی ہی مضبوطی سے قائم ہے اب آپ دیکھئے آگے کی طرف ہم چلتے ہیں جب آپ ترکمان گیٹ سے اندر کی طرف بڑھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ مسجد آپ کو دکھائی دے گی آپ کی بائیں ہاتھ پہ یہ بڑی مسجد کے نام سے مشہور ہے جب آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو یہ دونوں رستے ہیں دونوں رستوں سے آپ حضرت شمس العارفین ترک بیابانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں دونوں رستوں سے دراصل محلہ قبرستان ہے اور محلہ قبرستان ہی کی طرف یہ راستے جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ کسی سے پتا بھی کریں گے تب بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور بتا دے گا محلہ قبرستان میں حضرت شمس العارفین ترک بیابانی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ موجود ہے اب آئیے یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ مین گیٹ ہے حضرت کے آستانے کا یعنی حضرت شمس العارفین ترک بیابانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے مزارات یہاں پر موجود ہیں اور بھی بہت سارے اولیاء اللہ صوفیہ اکرام بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کوئی تختی نہیں ہے یہاں کوئی نام نہیں ہے تو لوگوں کی لاپرواہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے بزرگوں کے حوالے سے ہمارے اندر لاپرواہی ہو گئی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی ایمان کی دولت ادا فرمائی ہم ان کے اثار ان کی نشانیوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکے تو یہ پورا کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے نام تو ہمیں نہیں ملے اگر ہمارے ویور میں سے کسی کو بھی حضرت کے بارے میں یا حضرت کے دوستوں کے بارے میں پتا ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا لیکن فی الحال ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں حضرت شمس العارفین ترک بیابانی عرف دادا میاں علیہ الرحمت و وردزوان کے آستانے پر آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے رہنمائے مزارات دہلی ایک کتاب ہے اسی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اسی طرح سے مزاریات اولیہ دہلی میں بھی یہ چیز موجود ہے یہ تاریخ موجود ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت شمس العارفین ترک بیابانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے آپ اللہ رب العزت کی محبت میں ہمیشہ گرک رہتے تھے اس لیے دنیا اور اہل دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اکثر آبادی سے دور جنگل میں چلے جاتے تھے اس لیے آپ کو بیابانی کہا جاتا ہے آپ کے مریدین کا حلقہ بہت زیادہ تھا آپ نے تقریباً 637 ہجری میں رکن الدین فیروز کے دور حکومت میں وفات پائی بائیس رجب المرجب کو حضرت کا عرص ہوتا ہے اور یہاں محلہ قبرستان میں آپ کا آستانہ موجود ہے تو جب حضرت ظاہری حیات میں تھے تو اس زمانے میں ہمیں صوفیہ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ مخلوق خدا سے بھی تعلق رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ بیابانوں میں چلے جاتے تھے ذکر الہی کرنے کے لیے تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کے لیے تو حضرت شمس العارفین ترک بیابانی رحمت اللہ علیہ کو بیابانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر جنگل میں رہتے تھے تو جب شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے اس دہلی کو فصیل بن شہر میں تبدیل کر دیا تھا تو اس زمانے میں اس طرح کی گھنی آبادی ترکمان گیٹ پر نہیں تھی جس طرح سے آج دکھائی دیتی ہے تو جب ترکمان گیٹ بنایا گیا تو شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا یہاں سے عقیدہ پتا چلتا ہے اور بزرگوں سے عقیدت پتا چلتی ہے کہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے اس ترکمان گیٹ کا نام کسی اور نام سے منصوب نہیں کیا اسی خاتون کے نام پر رکھا بلکہ اس ترکمان گیٹ کا نام حضرت شمس العارفین ترک بیابانی سہربردی رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ماضی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو بادشاہ تھے ان کا عقیدہ کیا تھا اور بزرگوں سے کیسی عقیدت رکھتے تھے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا تو تمام جو دروازے تھے وہ ہر سمت میں کھلتے تھے اور سمت کی جانب منصوب کر کے ہی تمام دروازوں کا نام رکھا گیا تھا لیکن دلی کے ترکمان گیٹ کا نام حضرت شمس العارفین ترک بیابانی سہربردی رحمت اللہ علیہ کے نام سے رکھا گیا ہے جن کے مزار مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں دہلی والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ترکمان گیٹ کے لوگوں کو بھی بہت سارے لوگوں کو یہ تاریخ نہیں پتا ہوگی اگر آپ کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جن کو نہیں پتا ہے یہ ویڈیو ان تک پہنچا کر کے ضرور یہ تاریخ بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماضی میں بادشاہوں کا صوفیہ سے کیسا رابطہ تھا اور بادشاہ جو زمینوں پر حکومت کرتے تھے جو سروں پر حکومت کرتے تھے دلوں کے بادشاہ اور روحانیت کے شہنشاہوں سے ان کا کیسا رابطہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی مزار کوئی بارگاہ کہیں دیکھی ہے تو انہوں نے اپنے نام پر کسی عمارت کا نام نہیں رکھا بلکہ صوفیوں بزرگان دین کے ناموں پر ان کا نام رکھ کر کے دنیا کو اپنے عقیدے کا پتا بتایا اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے